امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آکے کہنے لگا یا علی کوئی ایسا بھی عمل ہے جس سے موت در جائے بھاگ جائے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس زندگی میں ایک عمل ایسا ہے جس سے موت بھاگ جاتی ہے در جاتی ہے وہ کہنے لگا یا علی وہ عمل کونسا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ عمل اپنے عزیز و اکاریب سے اچھا سلوک اور اپنے والدین کی خدمت کرنا ہے یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول سے سنا جو انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اپنے بزرگوں کا اعترام کرتا ہے اپنے عزیز و اکاریب سے اچھا سلوک کرتا ہے تو جب بھی اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے ملک الموت اس کے قریب نہیں آباتا تب تک جب تک اس کے پورے گناہ ماف نہ ہو اور بار بار ملک الموت اللہ کی دربار میں فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ اس مرنے والے انسان کے گناہ ماف فرما کیونکہ اس نے اپنے عزیز و اکاریب سے اچھا سلوک کیا ہے اپنے والدین کی خدمت کی ہے اور یوں اس انسان کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی رحمت سے گزر کے جنت تک پہنچ جاتا ہے جنت تک پہنچ جاتا ہے جنت تک پہنچ جاتا ہے